آدھاب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گولستان نیوز ابھی تک کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میز بانگاہو ہر کچھ ہے آپ کے خدمت میں حاضر تفصیلات سے پہلے سرکھیوں پر ایک نظر بلوچستان میں سرک کا دل دو اس حادثہ آیا پیش بس خائی میں گرنے سے انیس افراد کی ہوئی موت حادثے میں بارہ افراد سے زیادہ زخمی تو یہ زخمیوں کی حالت ناظر ال جی منوز سنہا نے پانتشوک یا ترا کیمپ کا کیا دورہ کہا یاتریوں کی سہولیات کے لیے سب سے بہتر انتظامات حفاظت انتظامات پر بھی ال جی نے اتمنان کا کیا ایسا سیاہوں یاتریوں اور مال بردار گاڑیوں کے لیے تازہ اڑوائی زیری جاری دس ٹائروں تک ٹرینکوریس اور ٹرکوں کو مغل روڈ سے جمعوں کی طرف چلنے کی اجازت دس سے زیادہ ٹرولیس ٹرکوں کو سرینکوریس اور جمعوں شہرہ پر چلنے کی ہوگی جازت اپنی پارٹی خواتین کی فلح بہبود کے لیے کرے گی کام خواتین کو بایک تیار بنانا وقت کے اہم ضرورت زمین سطح پر عبامی مسائل کا حل کرنا اپنی پارٹی کا بنیادی مقصد اور عمل ارترال کے لوگوں نے انتنابی کاروائی پر کیا اتجاز کاروائی کے دوران سامان نکالنے کا بھی نہیں دیا موقع ایڈی سی نے الزامات کے مسترد کا لوگوں نے انتظامیہ کے ساتھ نہیں کیا ستا ہو اور اب پیشیں خبروں کی تفسیح پاکستان کے سووے بلوچستان کے زلہ شیرانی میں کوئٹا جانے والی ایک بس کو خادثہ پیش آئے جس کے نتیجے میں انیس افراد جانبھاگ جبکہ ایک درجن کے قریب زخمی ہو گئے راول پیٹی سے کوئٹا جانے والی مسافر بس زلہ شیرانی کے علاقے دانسر کے قریب ڈرائیور کے کابو سے باہر ہو کر ایک گہری خائب میں جا گری جس کے نتیجے میں گاڑی میں سوار انیس افراد جانبھاگ جبکہ بارہ سے زائد زخمی ہو گئے مقامی لوگوں پولیس پاکستانی فوج نے بچاؤ کاروائی کرتے ہوئے سبی زخمیوں کو سوپ اور مغل کوٹ کے اسپتالوں میں منتقل کر دیا ہیں جہاں کئی زخمیوں کی خالت کو تشویشناک قرار دیا گیا مدر وزیراعظم شعبہ شریف نے حادثے میں جامبہ ہونے بالے لوگوں کے تئین گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو زخمیوں کو فوری طور پر بہترین طبی سہولیات فرام کرنے کی ہیڈایت دی ہے حدراباد کانمنشن سینٹر میں بھارتی اجنتہ پارٹی کے نیشنل ایگزیکیٹیو کی دو روزہ میٹنگ آج اکتتام وزیر ہوئی اور اس میٹنگ میں وزیراعظم نرندر مودی بی جے پی کے لیڈ قومی صدر جے پی نڈا سمیت ملکبر سے بی جے پی کے سینئر رہنمہ اور عراقین پارلیمان موجود تھے بی جے پی ورکنگ کمیٹی میں ملکبر سے تقریباً تین سو پچاس راکی ارکان موجود رہے میٹنگ میں صدارتی امیدوار سے لے کر مہراشتر میں بی جے پی حکومت تک ملک کے سیاسی مسائل پر تبادل ایک خیال کیا گیا جبکہ جی ایش ٹی اور ہندوستان کو ایک مضبوط معیشیت بنانے کے حوالے سے تبادل ایک خیال کیا گیا غور طلب ہے کہ بی جے پی کی امیٹنگ ایسے وقت میں حیدر آباد میں ہوئی جب پارٹی تلنگانہ میں اپنے پاؤں پھیلانے کی برپور کوشش کر رہی ہیں بی جے پی قومی ایگزیکیٹیو کی امیٹنگ میں مرکزی وزیر داخلہ عمید شاہ نے کمبہ پرستی ذات پات اور پولاریزیشن کی سیاست پر تیخہ حملہ کیا انہوں نے کہا کہ ایسی سیاست سب سے بڑا گناہ ہے اور سالوں تک ملک کو اس کا درد برداشت کرنا پڑا ہے لیکن اب خاندانی سیاست ختم ہو جائے گی دروزری عظم نرندر بودینی عوام اجتماع سے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے آٹھ سالوں میں حکومت نے غریب دلیت پسماندہ اور قبائلی لوگوں کی فلح بحبود کے لیے مختلف پولیسیاں شروع کی ہیں یہی وجہ ہے کہ مائشتر کے تمام طبقات کے لوگوں کا مرکزی حکومت اور اس کے پولیسیوں پر اعتماد بڑھ گیا ہے ہمیں ہر بھارتیے کے جیون میں سکارات بک پریورتن لانے کا پریاث کیا ہے دیس باسیوں کا جیون کیسے آسان ہو بکاس کا لاب کیسے ہر بیقتی ہر شیطر تک پہنچے اس کے لیے ہم نے نرندر کام کیا ہے دسکوں تک جو بنچیت رہے شوشیت رہے ان کو بھی راشتریہ یوجناوں کے مادیم سے ہم نے بکاس میں بھاگیدار بنایا ہے یہی کارن ہے کہ گریت ڈلیت بنچیت پچھڑے آدیواسی سبھی کو آج لگتا ہے کہ بھاجپا سرکار ان کی آوشتہوں اور آکانچھاؤں دونوں کی پورتی کر رہی ہے ساتھیوں بھاجپا سرکار کے اسی سیوہ بھاو کا ہلاب تیلنگڑا کے ہر گریب بلیت پچھڑے آدیواسی میڈل کلات پریوار کو بھی مل رہا ہے تیلنگڑا کی بہنوں بیٹیوں کو مل رہا ہے کورونا بیس ویک مہماری کے دوران جب سو سال کا سب سے بڑا سنکٹ آیا تو ہماری سرکار نے مدیپور قتل معاملی پر کانگریس کی ترجمان پون خیرہ نے کہا کہ راجستان حکومت کی جانب سے چھے گھنٹوں کے اندر ملویس افراد کو گریبتار کیا گیا اور جانچ میں کوئی کوتاہی نہیں بڑھتی جائے گی اور ملویسین کو سکس سزا دی جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ ملوک کے اندر جو نفرت فیالی ہوئی ہے وہ وزیر یعظم اور وزیر داخلہ کم داخلہ کرنی ہوگی ماننی پردھان منتری جی اور ماننی گرہ منتری جی کو احوان کر چکے ہیں کہ آپ راشتر کے نام سمبودن کیجئے آپ نفرت اس سماج میں جو بڑھ رہی ہے اس کو روکنے کی کچھ قدم اٹھائیے آپ شانتی بنائے رکھنے کی اپیل پورے دیش میں کیجئے کیونکہ ہر گلی محلے میں آپ کو پولرائزیشن سپشت طور پر دکھ رہا ہے ہم بھی بہت گھومتے ہیں الگ الگ راجیوں میں جاتے ہیں ہر جگہیں آپ کو یہی ویواد کی بات کیوں سنائی دیتی ہیں پہلے ایسا کیوں نہیں تھا اب ایسا کیوں ہے یہ تمام سوال ہیں جن پر ہم سب کو اب وچار کرنا ہوگا جانچ میں جو بھی دوشی پایا جائے گا اس کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی ہوگی اس میں کسی کو کوئی سنشے نہیں کرنا چاہیے اشوک گہلوت سرکار کو اپنے راج دھرم کا پورا گیان ہے تشتی کرن کی بات کرنے والے بھول جاتے ہیں 2017 2017 راجستان راجسمن زلے میں شمبھولال ریگر نے ایک ویڈیو بنایا کسی کا قتل کرتے ہوئے اور اس کو وائرل کیا اس شمبھولال ریگر کے پکش میں ایک پارٹی وشیش کے لوگ میرا شہر ہے اودے پور اس میں عدالت کے گمبج پہ چڑھ کے تیرنگا ہٹا کے اپنا جھنڈال پھیرایا ہو تشتی کرن کی کی نرمم ہتیا ہوئی اس کی سرکشہ کس نے کم کی تھی جو تشتی کرن کی بات کر رہا ہے اس کو میں یاد دلا چھے گھنٹے میں گرفتاری ہوئی ہے جو تشتی کرن کی بات کرتے ہیں انہیں میں یاد دلا دوں راحل بھٹ کے ہتیارے کشمیر میں کہاں ہیں کیا کاروائی ہوئی ان پر میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں سبود سنگھ کے ہتیاروں کا مالیارپن کیوں ہوا جو اخلاق کے ہتیارے کی جب موت ہو گئی ڈینگو سے اس کی لاش پہ تیرنگا رکھنے کون گیا تھا مہش شرما گئے تھے یہ تشتی کرن کی بات کریں گے ہمارے سے کانگریس سرکار سمویدھان سے بندھی ہوئی سرکار ہے اور ہر سرکار کو سمویدھان کے ڈائرے میں رہ کر کام کرنا جائے جنوبی کشمیر سے اس وقت کی بڑی خبر آرہی ہیں کہ بجھویارا علاقے میں نمالوندوق برداروں نے ایک پولیس نہلکار پر حملہ کیا گولیاں چلائے لسکے جس کے نتیجے میں پولیس نہلکار زکمی ہوا ہے بجھویارا کا بیوورا علاقہ ہے جان پر شام دھیر گئی نمالو بدوق برداروں نے ایک پولیس نہلکار حملہ کیا جس کے نتیجے میں وہ زکمی ہوا ہے اور انہیں زکمی حالت میں نزدیکی اسپتال منتقل کیا گیا ہے یہ بیورا بجویرہ کا علاقہ ہے جہاں پر ایک پولیس اہلکار جس کی شناکت فردوس احمد کے بطور ہوئی ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ فردوس احمد کی شناکت ہوئی ہے پولیس اہلکار کی ان کی چانگ میں گولی لگی ہیں اور اس کے بعد ہی زکمی حالت میں انہیں اسپتال منتقل کیا گیا جہاں انہیں خطرے سے باہر قرار دیا گیا حملے کے بعد ہی فوج ایسو جی اور پولیس اور سی آر پی ایف کی جانب سے علاقہ کا محاصرہ کیا گیا اور حملہ اوروکی تلاش بڑے پیمانے پر شروع کر دی گئی ہیں بجویرہ کیا علاقہ ہے جہاں پر بیورا بجویرہ جہاں پر نمعلوم بندوق بردانوں نے شام دیر گئی ایک پولیس اہلکار جس کی شناکت فردوس احمد کے بطور ہوئی ہے ان پر گولیاں چلائی جس کے نتیجے میں وہ زکمی ہوا ہے ان کے چانگ میں گولی لگی ہے اس کے بعد ہی انہیں اسپتال منتقل کیا گیا جہاں پر ڈاکٹروں نے انہیں خطرے سے باہر قرار دیا ہے جب کشمیر کے ال جی منو سنہا نے آج پانتہ چوہ یادرہ کیمپ کا دورہ کیا اور گیاتریوں کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا ہے اس موقع پر ال جی نے کہا کہ انتظامی کے جانب سے اس بار یادرہ کو بہتر طریقے سے انجام دینے کے لیے معقول انتظامات کیے گئے ہیں جبکہ یادرہ کی سہولیت کے بھی لیے انتظام کیے گئے ہیں سیکیورٹی پر ال جی منو سنہا نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے بہت اچھا تعاون کیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ بہترین حفاظتی انتظامات میں سے ایک ہیں جو اس بار رکھے گئے ہیں سرنگر جمعہ قومی شارعہ کے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ال جی نے کہا کہ صرف یادرہوں کے آنے اور جانے کے دوران ہم ٹرافک کے ساتھ میوہ اور سبزیوں سے لدے ٹرکوں کو روکا جائے گا مجھے لگتا ہے کہ یہ سرے کسی وقتی کو نہیں جانا چاہیے پورے جمعہ قسمیر کے لوگوں نے اور جمعہ قسمیر کے پرساسن نے مل کر کے اس یادرہ کایوجن کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جس محنت سے پرساسن کے لوگ اور خاص طور سے جمعہ قسمیر کی عوام اس پورے یادرہ سے جڑی ہے وہ نشی دروپ سے سرانی ہے جو میرے پاس جانکاری ہے دیس کے بیبن حیثوں سے جو لوگ آئے ہیں وہ سبھی لوگ کافی پرسند ہیں بیاترہ اچھے رنگ سے چل رہی ہے اور جس طرح سے یہاں کی عوام نے سواگت کیا وہ میں نے یہاں کی پرمپرہ رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ لوگوں نے اس پرمپرہ میں بڑھ چل کر کے حصہ لیا مجھے لگتا ہے کہ یہ کلپنا لوگ میں رہنے کی جیروت نہیں ہے جو آنا چاہے سب کا سواگت ہے پردان منطقی جی آئیں گے کی نہیں آئیں گے اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ ایک بات ہم سب کو دھیان میں رکھنی چاہیے کسی وی آئی پی کے آنے سے سردھالوں کو دکھتے ہو اور میں مانتا ہوں کہ ہم لوگ کوسیز کر رہے ہیں کہ سردھالوں پر بھی سے اس روپ سے فوکس رکھا جا دیش کا سامان نے آدمی جو آسٹھا کے چلتے آتا ہے اس کو کوئی اصولیدہ نہ ہو یہ ہمارا مکھے روپ سے کے اندر بند ہو میں یہ کوسیز ہم کر رہے ہیں کافی صدھار ہو گیا ہے اور پیریسیبل گوڈز اور ٹوریسٹ سب کو ہم لوگ فیسیلٹیٹ کرنے کی کوسیز کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آج سے ساری ٹریفک کی بیوستہ بھی ایک دم درست چلے گی ایک نردیس دیا گیا ہے کہ خاص طور سے سبجی پھل یہ جو یہاں سے جا رہا ہے وہ نرباد گتی سے جائیں کہ وہ یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ جب جتھا روانہ ہوتا ہے جمہو سے یا ادھر سے جب بھکت جاتے ہیں تو اس سمیں کیوں رکا جائے گا باقی سمیں انہیں انمتی دی جائے مجھے لگتا ہے کہ سرکشا بلوں نے بہت ہی بہتر جن سے آپس ہی حال میل کیا ہے اور اب تک کہ جو پریڈام میں دیکھ رہا ہوں میں کہہ سکتا ہوں کہ one of the best arrangements regarding security is in place اور مجھے لگتا ہے کہ سب بھگوان کرپا سے اچھا ہوگا مجھے لگتا ہے یہ سنکھا پچاس ہزار سے اوپر چلی گئی ہے اور نرنتر بڑھتی جا رہی ہے expect کرنا مجھے لگتا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے ہم لوگ روج کی روج جو فیگر ہے وہ بتائیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ اسی پہ دھیان کرنا یہ کتنے لوگ آئیں گے اس کا پوروہ نمال لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہوگی کسی کیمپ میں کوئی جائے گا اگر وہ سارے document دے گا تو مجھے لگتا ہے اسے کہیں کٹنا ہے ناظرین خبر نامت جارے رہے گیاں پہ چھوٹا سا تیزارتی وقفہ